دیکھئے دو بڑے فتنے سر اٹھا چکے ہیں ایک مردہ محمد علی جیلمی کا کہ جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے راقزیوں شیعوں کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے کہ یزید اور یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ عمر بن آس مغیرہ بن شعبہ اور ان کے رفاقہ صحابہ پر تان اور احتراز اور دوسرا آدمی انڈیا کا ہے کفائت اللہ سنا بولی جو یزید کی حمایت میں حد سے گزر گیا ہے اور کافروں اور منکرینی حدیث کی کتابوں سے اس نے مواد دے کر ایک کتاب لکھی اور ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا جو یزید کو ہیرو بنانے والے ہیں ہم اہلِ وسط ہیں عدل میں اللہ تعالیٰ کی تفیق سے ہم وہی موقف رکھتے ہیں جو شیخ الاسلام امام ابن تحمیر آئیم اللہ کا ہے کہ وہ ظالم اور فاسق بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا کوئی اس کے ساتھ مرنا محبت کرنا دوارا اور پسند نہیں کرتا اور یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض جو علماء اس کو حدیثِ قسطنطنیہ کا مستحق بناتے ہیں میں حدیثِ قسطنطنیہ کا مستحق یزید کو نہیں سمجھتا تو اس سلسلہ میں دو گروہ ہیں جو افراد و تفرید کا شکار ہیں ایک مردہ محمد علی جینبی کا جو شیعوں کے ساتھ جا کر مل گیا ہے اور ایک فیطلہ سنابلی کا جو ناسبیوں سے جا کر مل گیا ہے محمود عباسی کے ساتھ اور فیض علم صدیقی کے ساتھ اور اسی طرح حضیم الدین صدیقی میرٹھی کے ساتھ وغیروں ہوں ان کے ساتھ جا کر مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ہمارا موقع وہی ہے جو اہلِ حق کا ہے اور پوری جماعت کا ہے شعبہ کے دور سے لے کر مولانا محمد اسمائل صلیقی رحمت اللہ علیہ تک اہلِ دی جماعت میں کوئی بھی یزید کا اس طرح آمین نہیں کہ اس کو ہیرو بنائے اور یقینی جنتی کے نکارے بچائے ہم میں کوئی بھی اس کا آمین نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کفیت اللہ سنابلی کی کتاب دجل فریب دوکھوں پہ جھوٹ پہ خیانت پہ مبنی ہے اگرچہ بعض محدثین نے واضح طور پر یزید کو قاتل قرار دیا ہے لیکن ہم محتاط بات کرتے ہیں کہ حاکمِ وقت جو ہے وہ یزید کے قتل سے یہ حاکمِ وقت جو ہے یزید اہلِ بیعت حضرتِ حسین کے قتل سے بری نہیں کیونکہ ان کے قتل میں انہوں نے کسی کو بھی سزا نہیں دی کسی کو بھی نہیں پکڑا حتیٰ کہ عبیداللہ بن زیاد کو بھی معذول نے کیا تو یہ حلاق و واقعہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھا اس واقعہ کا واقعہ رہا کا ذمہ دار تھا اسی طرح کئی لوگ ہیں جو حجاج بن یوسف کو بڑا ہیرو بناتے ہیں حجاج بن یوسف جن کے بارے میں صحابہ کرام کا یقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سقیف کے اندر ایک ظالم ہوگا حلاقو ہوگا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حجاج کے بارے میں حدیث ہے لوگوں نے اس کا اعتفاہ کرنا شروع کر دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں ایک اور چیز ہے بعض لوگ میری کسی تقریر کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے فلان تقریر شیعہ کے جو خلاف کیا اس میں کہا کہ زین رابدین نے عزید کو حاکم آنا تو بھائی کسی کے ماننے سے کوئی ظالم عادل نہیں بن جاتا عمران خان کی اماعیت کئی علماء نے کی ہے دیوبندی بھی اہل حدیث بھی تو علماء کی اماعیت کرنے سے کیا عمران خان جو ہے وہ جنتی ہے یا ہیرو بن گیا ہے یا وہ عادل بن گیا ہے اکل کو آت مارنا چاہیے ایک بات ہم ان پر بطور الزام کے کرتے ہیں تو وہی بات جو ہے وہ آبتان کے لئے استعمال کرے اسی طرح کوئی روایت ہے جس کے اندر یزید کے الفاظ آتے ہیں امت کی علاقت اور تباہی والے تو کوئی نونحال جو بچے ہیں وہ چیلنگ دیتے ہیں ہمیں ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے ایسے مفتی مولوی ہیں ہم کہتے ہیں آپ اپنے موں سے چیرہ پردہ جو ہے وہ اپنا چیرہ نمائع کریں پردہ اٹھائیں سامنے آئیں ہم سے بات کریں پھر پتا چلے گا حق و باطل کیا ہے ان لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے میں ایک بات کہتا ہوں اسلام کی چودہ صدیوں میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یزید کا کوئی حامی لے آئیں جیسے آپ حامی ہیں تو دوسرا ابھی میں بن جاؤں گا تو صلو صالحین کے منج کی بات کرنا آئمہ مہدسین کے فام کی بات کرنا اور ان کے رستے سے اتر جانا اور نکل جانا یہ اس طرح کی عرقتیں نہیں کرنی چاہیے الحمدلہ میں نے جو بیان کیا ہے میں اس پر قائم ہوں اور باوجود اس بات کے جو مناظر بندہ ہوتا ہے وہ مٹی کو سونا اور سونا کو مٹی بنانا جانتا ہے لیکن میری ساری زندگی ان عرقتوں سے کھال لی ہے جو حق سمجھے اس کو بیان کیا ہے اگر غلطی کسی عام آدمی نے میری بتائی ہے نا کہ آفی صاحب آپ یہ حدیث اس طرح ہے یہ سن یہ تھا تو میں علم لکھ ممبر پر اس کا اظہار کرتا ہوں یا کوئی آیت کریمہ اس کے والے سے کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو میں علم لکھ اس کا ممبر پر اظہار کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی اس بات کو اس طرح درست کر لیں تو اللہ تعالی ہم شیطان کے شرور سے نفس کے شرور سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے اللہ میں محفوظ